اسلام علیکم ویورز میں ہوں صداقت دین ومن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جیسے کہ سین کچھ یوں ہے کہ آج ہم جا رہے ہیں نئی شریف جہاں پر حضرت علی کا کنواں واقع ہے اور ابھی ہمارا سفر اسٹارٹ ہے تو ہم جا رہے ہیں میں ہوں اور میرا کزن ہے ساتھ میں تو ابھی نکل رہے ہیں راستے میں بھی آپ سے بات چیت کرتے ہیں سفر کا جو بھی راستہ ہے کتنا مشکل ہے کتنا آسان ہے وہ بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ میں وہیں جا کر بات چیت کرتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں موسیقی 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 ابھی پوچھیں تنڈو رحیم کھان اور ایک واقعے کے بارے میں سنا تھا کہ یہاں پر ایک خمبہ ہے جو کہ ہل رہا ہے خود با خود زمین میں لگا ہوا ہے تو اسے دیکھتے ہیں یہ وہ خمبہ ہے تنڈو رحیم کھان کا جو کہہ رہے ہیں کہ خود با خود ہل رہا ہے یہ کوئی اور واقعہ نہیں ہے کوئی موجزہ نہیں ہے یہ لوگ سارے پاگل ہیں یہ ہوا کی وجہ سے خود با خود ہل رہا ہے ابھی ہاتھ سے لاؤ تو کائشہ کی مزار پر پہنچ کریں ہیں ابھی چلتے ہیں اوپر مزار کی طرف مزار پہنچ کریں یہ ہے پیر سیند گائشہ کی مزار آگے سفر جاری رکھنے کے لئے ہمیں نیچے جانا پڑے گا ابھی تو یہی پر ہی ہے یہ آپ کو پوری مزار کا سیر کرائیں ادھر سے ہم نے ابھی دیکھاتا ہوں پھر چلتے ہیں آگے نئی شریف کی طرف سپ hintہ دیکھت شکر کا اس дальше گئی ڈگیڈیڈیدید ہے موسیقی 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 میں یہاں کا سفر پہلی بار کر رہا ہوں مجھے اتنی امیر نہیں تھی کہ اس ایریا میں اتنی خوبصورتی یہ علاقہ یہ ایریا جو کہ بہت ہی سر سبز اور پہاڑی والا ہوگا ماشاءاللہ سے بہت ہی دل خوش ہو گیا ابھی بہت مزا رہا ہے یہاں پر علاقہ یہ دیکھ کر سر سبز پہاڑی والا دیکھیں موسیقی 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 اچانک سے اپنے ایریا کے خوبصورتی ہی یہ ایک سوگات پر نظر پڑ گئی تو اس کو کھانے کے لیے تو آپ کو بھی دیکھاتے ہیں کہ کیا ہے موسیقی ایس ماشاءاللہ بہت میٹھے ہیں کٹے اور میٹھے کٹے اور میٹھے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اس سفر کو انجوائے کرتے چلیں گے اور آگے چلتے ہیں نائک شریف کی طرف ابھی کتنا دور ہوگا دس کلومیٹر پانچ پانچ چلومیٹر کا سفر ہے یہ کبرستان دیکھئے اور ابھی ہم نائک شریف کے حد میں پہنچے ہیں اور راستے میں دیکھا کہ بہت بڑی سی کبر بنی ہوئی ہے یہ بیگ گراؤنڈ میں دیکھئے ابھی میں بیک کے میرا سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے تقریباً تیس سے چالیس سوٹ ہو جائے گا دیکھئے تو یہ کبر آپ نے دیکھیا ہے ابھی چلتے ہیں یہاں سے بھی آگے اپنی منتل تک نائک شریف موسیقی 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 فائنالی ابھی پہنچ گئے ہیں سامنے لائک شریف پر درگاہ ہے سید سالش ہے جیلانی جی اور وہی پر ہم پہنچ گئے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی بوڑا سا گاڑی کو بوڑ دے موسیقی 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 ابھی پہنچ ہے نیگ شریف اور ہوتل پر بیٹھے ہیں چائے پینے کے لیے بیکگراؤن میں دیکھیں بچہ چائے بنا رہا ہے چاہے موسیقی 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 ابھی سفر ہوا کمپلیٹ پہنچ گئے ہیں نیگ شریف درگاہ پر ابھی یہاں پر بہت بھی موسیقی پر ہیں دیکھئے پہاڑ موسیقی پہنچ ہے موسیقی پہنچ ہے موسیقی پہنچ ہے ہے اچھا تو اندر چلتے ہیں درگاہ میں یہ پہاڑیوں کا منظر یہاں سے دیکھئے ابھی جا رہے ہیں کوئے کی طرف ابھی جا رہے ہیں کوئے کی طرف بڑے ہی مفصلے پر کوئے ہیں وہی پر جا رہے ہیں تو ابھی پہنچے ہیں کوئے پر حضرت علی کا کوئاں ہے اور یہ ہے وہ کوئاں جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے نام پر مشہور ہے یہ کوئاں اسی جگہ پر ہے جس جگہ پر حضرت علی علیہ السلام آرام کرنا فرماتے تھے یہ دیکھئے یہاں سے قدرت کی طرف سے پانی نکل رہا ہے یہاں سے پانی نکل رہا ہے اور آگے یہاں سے ہی جا رہا ہے دیکھا تھا ہوں آپ کو بیک کمیرہ میں یہ دیکھئے آگے بہرہا ہے پانی زب کر کے آپ کو دکھا تھا ہوں دیکھئے بلکل ہی شفاف ہے بلکل دیکھئے ماشاءاللہ سے اور کوئے پر ایک چھوٹا سا پل ہے میں اس کے اوپر ہوں یہ بیگراؤن میں دیکھئے کوئاں یہاں کچھ بارڈ بنے ہوئے ہیں سنگے مرمر کے جن پر لکھا ہوا ہے کہ مولا علی کا کوئاں یہ میرے سیڈ میں دیکھئے اور دوسرے پر لکھا ہوا ہے کہ سید گلام شاہ جیلانی کا چلہ گا اور تیسرے بارڈ پر چلہ گا سید سکھی لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ اور یہ چوتھا ہے چوتھا بارڈ اس پر لکھا ہوا ہے کہ مسجد سید شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ بہت سفر کر لیا اور بہت یہاں پر چیزیں گھوم لی یہاں پر بندے کھڑے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی ہسٹری جو کوئے کی ہسٹری ہے وہ پوری سیدوں کے پاس پڑی ہے تو ہمیں مل نہیں سکتی تو اس لیے اتنی انفرمیشن تھی اور جو بارڈ پر لکھا ہوا تھا وہ سارا کچھ آپ کو بتایا تو ملتے ہیں اگلے ویلاگ پر بہت بہت شکریہ خدا بہت شکریہ